ہیلو گیٹ مارننگ فرینز ویلکم این ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل ہم سب نے ناشتہ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے کی کیچن کی صفائی جو کی بہت ٹائم سے میں سوچ رہی تھی پر مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کیچن ساف کرنے کا تو آج مجھے ٹائم ملا تو میں نے آج کیچن بہت ہی اچھے سے ساف کیا جس سے میرا کیچن چمک گیا اور یہاں پر پریانس چلا گیا ہے صبح صبح ٹائم کے اندر نہانے کے لیے اسے نہانا بہت زیادہ پسند ہے وہ بہت دیر تک ٹائم میں کھیلتا رہتا ہے اور یہاں پر وہ ساتھ ساتھ میں بریش بھی کر رہا ہے اس کو کتنا بولنے کے بعد وہ باہر نہیں آتا ہے بڑی مشکل سے اسے باہر نکالنا پڑتا ہے بعد میں بہت روتا ہے اس کے بعد میں گئی پڑوس کے مامی کے کھیت میں وہاں پر وہ توڑ رہی تھی کچھ ہری سبزیاں انہوں نے اپنے کھیت میں بہت ساری سبزیاں لگائی ہے جیسے بطوہ چولائی اور یہاں پر لگائی ہے لوکی کا بیل اور یہ ہے ترائی کا بیل انہوں نے بہت ساری سبزیاں لگائی ہے یہاں پر اور وہ صبح صبح کھیت میں پانی بھی دے رہی ہیں کھیت کو کیونکہ اس کو گرمی ہے تو بہت جلدی کھیت سوگزاتے ہیں اس کے بعد میں نے بھی توڑ لی اپنے لئے ہری سبزی پر مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے تو میں پوچھ پوچھ کے توڑ رہی تھی دھیرے دھیرے اس کے بعد ہم گئے ایک اور گارڈن میں یہاں پر لگائی تھا قدو کا چھوٹا سا پودھا اور یہ ہے لوکی کا پودھا اور یہاں پر لگی ہے کچھ بھنڈیا ہری میرچ کی پیڑ اور یہاں پر یہ چھوٹا سا آم کا پیڑ ہے جس میں آم تو لگے تھے پر ہوا کی کاران ٹوٹ گیا اور یہ ہے ڈیکرویشن کا پیڑ اس کا نام مجھے پتا نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہو تو پلیز کمنٹ کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی ساری ہے پپیتا کا پیڑ اور ایتھر کو اور بھی پیڑ ہے بہت زیادہ کرم اور اس لئے میں آگے نہیں گئی اور یہ ہے چھوٹا سا آم کا پیڑ جس میں ایک آم لگا ہوئے بس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فلداری پیڑ ہو گئی ہے یہ بھی تو چھوٹا سا ہے اس کے بعد میں گھر آگی میں نے ہری سبجی دھولی اور دھونے کے بعد اس کو تھوڑا سوک نکلے لے رکھ دیا پھر میں اس کو آج لنچ میں بناوں گی تو آج کا ولوگ یہیں تک ہی ملتے ہیں آپ کو نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے بائی بائی